بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرومیٹڈ ویڈیو ہے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا کہ شکین حضرات کون سے ہیں شکاری حضرات کون سے ہیں مرغبانی کون سے حضرات کار رہے ہیں فارمنگ اس کی کون سے لوگ کر رہے ہیں یا بزنس کہہ لیں یا فارمنگ کہہ لیں یہ ساری چیزیں ہییں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ جن دوستوں کو نہیں پتا جو دوست اس بیز کو نہیں سمجھتے ان دوستوں کے علم میں شعب میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا تو چلیں ٹائمز آئے کہ یہ بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل سے نہیں آئے ہیں یا پہلی مرتبہ آئے ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پیس کر دیں تاہاں کے مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے ہیں میرے چینل سے مرگوں کے والے سے ان کے شوک کے والے سے ان کے ٹیٹ میٹھلاج نسکے دیلی بیس کے آپ دوستوں کو جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں تو چلیں آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک پہ شوکی نظرات شوکی نظرات سے شروع کرتے ہیں شوکی نظرات وہ ہوتے ہیں وہ کلاتے ہیں جو شوک کر رہے ہوتے ہیں صرف شوک کے لیے دونے پرندے رکھے ہوتے ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے پرندے ان کے کھڑوں میں ان کے گیج میں باندھ رہے ہیں پاکستان میں بیشمار لوگ اس کٹیگری میں پائی جاتے ہیں جو صرف شوک کے لیے پرندے رکھ رہے ہیں باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نہ وہ ان سے بزنس کرتے ہیں نہ وہ ان سے شکار وغیرہ کرواتے ہیں لڑواتے ہیں ان کو صرف شوک کے لیے انہوں نے پرندے رکھے ہیں اس کے بعد نمبر دو پہ آ جاتے ہیں شکاری شکاری لوگ کون سے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو مرگوں کو رکھتے ہیں ان کو افراد دیتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں ان کی تیاری کے بعد مرگوں کو لڑواتے ہیں لڑائی بغیرہ کرواتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کٹیگری میں پائی جاتے ہیں ایسے لوگوں کو شکاری اذرات بولتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف لڑانا ہوتا ہے اور لڑانے کے لیے انہوں نے مرگیں رکھے ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پہ مرگ بان مرگ بانی جو لوگ کر رہے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے بہت تف کام ہے مشکل اور تف ایسے ہے کہ عمریں لگ جاتی ہیں زندگیاں لگ جاتی ہیں مرگ بانی میں نسلیں بنانے میں بریڈ بنانے میں کیونکہ کم سے کام پانچ سات سال چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کوئی ہوم بریڈ بنانے کے لیے اچھی ہوم بریڈ بنانے کے لیے کوئی اچھی نسل تیار کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کا ٹائم درکار ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ زندگیاں لگ جاتی ہیں عمریں لگ جاتی ہیں یہ سب سے مشکل اور تف کام ہے مرگ بانی کرنا کیونکہ آپ کو جب کوئی بریڈ بنائیں گے یا کوئی نسل بنائیں گے تو کوشش آپ کی یہ ہی ہوگی کہ آپ کوئی ایسی نسل بنائیں ایسی چیز بنائیں جو جس کے ریزیلڈ اچھے ہو جو مشہور ہو جو کل کسی جگہ پر مانی جائے اس کا نام ہو کہ باقی ہی کوئی نسل ہے اس لیے یہ جو کام ہے یہ سب سے مشکل ہے اس کام میں زندگیاں لگ جاتی ہیں عمریں لگ جاتی ہیں اس کے بعد دوستو نمبر چار پر آتے ہیں اچھیل بزنس یا اپکھار میں بہت سارے لوگ اس کٹگری میں آج کل پائے جاتے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پرندے ان کے پاس آئے کہیں سے پیسے سے بنی بنائی بریڈ اٹھائی یا پھر آگے پیسے سے پرندے کٹھے کر رہے کے وہ اپنا پرانسٹ راستس کو سیل کر رہے ہوتی ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جو لے آتے ہیں پرندے لے آتے ہیں کوئی پیر لے آئے کسی کے ان کے ایکس لیے ان کے بچے لیے اور وہ بچے وہ ایکس سیل کرتے ہیں جاندہ کے بڑے پرندوں کو وہ سیل کرتے ہیں دوستو باکستان میں یہی چار کٹھگرییاں پائی جاتی ہیں انہی چار کٹھگریوں کے لوگ پائی جاتے ہیں آپ کو یہی لوگ ملتے ہیں شکی نظرات شکاری حضرات مرغبان جو مرغبانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بزنس یا فارمن انہی چار کٹھگریوں کے لوگ پائی جاتے ہیں چھوٹی سی انفرمیٹر ویڈیو تھی بہت سارے دوستوں کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ شکی نظرات کون سے ہیں شکاری کون سے ہیں یا پھر مرغبانی کیا چیز ہے مرغبانی کون سے لوگ کر رہے ہیں یا پھر بزنس جو اس چیز سے کر رہے ہیں وہ لوگ تو بہت سارے دوستوں کو جو نئے شکی نظراتے ہیں ان کو یہ چیز نہیں پتا تھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کل میں شوک میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کو پتا چلا ہوگا تھے کون سی کٹھگری ہیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں دوستو یہی آج کی چھوٹی سی انفرمیٹر ویڈیو تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کون سی کٹھگری میں شامل ہیں کس لیول کا آپ شوک کر رہے ہیں آپ مرخبانی کر رہے ہیں یا پھر بزنس کر رہے ہیں فارمنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ شکین ہیں یا پھر شکاری ہیں کمارس بکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کا کس لیول کا شوک ہے آپ کیا کر رہیں اپنی رائے کا ظاہر بھی کمارس بکس میں کیجئے گا اور یہ چیز بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کس لیول کا شوک کر رہے ہیں ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا سیل با اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آگے مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں دعاوں بھی درخواست ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ